ہب کے نواح میں پولیس مقابلہ ایک جاگو ہلاک تین گرفتار اسلاح اور مسروقہ موٹر سائیکل بھی برامت کیا گیا ڈی ایس پی ہب رفیق لاسی نے میڈیا کو بتایا کہ شاہ نواز منشیات کا دھندہ کرتا ہے اس کے ڈیپ پر چھاپا مارا گیا تو وہاں موجود ملزموں نے فائرنگ کر دی جوابی فائرنگ میں ایک ملزم عبدالوحی بروحی ہلاک اور عبدالغفار زخمی ہو گیا جبکہ دیگر دو ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا ہے جن سے ایک ٹی ٹی پستول دو مسروقہ موٹر سائیکلیں برامت ہوئی ہیں پولیس نے اس اطفال کے باہرے کانسٹیبل سے بندوق چھیننے کے الزام میں متوفی عبدالحمید کے دو رشتداروں کو بھی گرفتار کر لیا ہے بلچستان کے بعد ابباری ہے سرسپس پہاڑوں کی سرزمین خیبر پختونخاہ کی آئین از ڈال پہ ہیں وہاں سے موصول ہونے والے ریپورٹس پر پشاور کے قیوم سپورٹس کامپلیکس میں تیر اندازی کے مقابلے ہوئے تیر اندازی کے فائنل مقابلے میں پاکستان آرمی کی ٹیم نے بلچستان کی ٹیم کو شکست دے کر چیمپینشپ جیتنے کا عزاز حاصل کیا خیبر پختونخواہ کی ٹیم نے تیسری پوزیشن حاصل کی اس موقع پر مہمان خصوصی صوبائی وزیر کھیل سید آقل شاہ تھے جبکہ پاکستان آرچری فیڈریشن کے صدر شاہد مجید اور دیگر عہدیداروں نے بھی شرکت کی چیمپینشپ کے اختتام پر مہمانی خصوصی نے ٹیموں میں میڈلز اور ٹرافیاں تقسیم کی جبکہ پہلی آرچری چیمپینشپ کے انعقاد پر منتظمین میں سوینئرز بھی تقسیم کیے گئے صوبائی وزیر کھیل سید آقل شاہ کا کہنا تھا کہ تیر اندازی کو پاکستان علمپک اسوسییشن کا حصہ بنایا جائے گا اور کھلاریوں کو سہولیات کی فراہمی کی جائے گی فائنل کے اختتام پر آتش بازی کا مظاہرہ بھی کیا گیا انعامات حاصل کرنے والے کھلاریوں نے پہلی آرچری چیمپینشپ کے انعقاد پر رکس کر کے اپنی خوشی کا اظہار کیا کھلاریوں نے مطالبہ کیا ہے کہ پاکستان میں آرچری کے فروغ اور کھلاریوں کے انٹرنیشنل میار کے مطابق تربیت کے لیے حکومت کو اقدامات کرنے چاہیے ناظرین تیر اندازی ایک قدیم کھیل اور ہنر ہے زمانہ قدیم میں تیر انداز کسی بھی فوج کا اہم ترین دستہ تصور کیا جاتے تھے اور اس دستے کو انتہائی اہم مانا جاتا تھا جنگوں کی بساتھ الٹنے میں اس دستے کا کردار انتہائی اہم ہوتا تھا جیسے جیسے زمانہ ترقی کرتا گیا اور تیروں اور نیزوں کی جگہ بندوقوں اور توپوں نے لی اس فن سے بھی لوگوں کی دلچسپی کم ہو گئے اس کے باوجود اس ونر کے قدردانوں نے اسے زندہ رکھنے کی کوششیں چاری رکھی اور یہ کھیل اولمپک مقابلوں کا حصہ بنا پاکستان میں بھی اس حوالے سے ایک کام ہو رہا ہے تاہم کھیلاریوں کا کہنا ہے کہ اگر انہیں بہتر تربیت فراہم کی جائے تو وہ بھی اولمپک مقابلوں میں بہتر کارکردگی دکھا سکتے ہیں اور ملک کا نام روشن کر سکتے ہیں ایرہ اسمائل خان میں پاک فوج کے زیرے تمام یوم پاکستان کے حوالے سے پروکار تقریب منقض ہوئی اسلامیہ سکول میں منقضہ تقریب کے مہمان خصوصی سٹیشن کمانڈر برگیٹیر سرفراز احمد تھے جبکہ اس موقع پر ڈی سیو خان باکش مروت اور ریڈیو ایڈوکیشن سید فیروز شاہ بھی موجود تھے تقریب میں ظلہ بھر کے سکولوں کے بچوں نے پیٹی شو کے علاوہ ملی نقمیں بھی پیش کی ہے تقریب کے شروعہ سے خطاب کرتے ہوئے برگیٹیر سرفراز احمد نے کہا کہ ہمارے اسلاف کی بے مثال قربانیوں سے پاکستان نے کلہ دھا ملک بنا جو آج پوری دنیا میں اہم مقام رکھتا ہے دنیا کی ساتھویں ایٹمی قوت ہونے کے ناتے پاکستان نہ صرف ایشیا بلکہ عالمی سیاسی اور سفارتی امور میں بھی ایک نمایہ اہمیت رکھتا ہے اس موقع پر بہترین پرفارمنس کا مظاہرہ کرنے والے طلبہ کوئی نامات سے نوازا گیا اور طلبہ کا کہنا تھا کہ یوم پاکستان کے موقع پر منقضہ تقریب میں انہیں اپنی صلاحیتوں کے بھرپوری ظہار کا موقع ملا ہے بہت عرصے کے بعد یہاں پہ 23 مارچ منایا جا رہا ہے اور بہت جوش خروش منایا گیا ہے ہم آگے بھی ان سے درخواست کریں گے کہ ہمارے لئے ایسے پروگرام کا انقاد کیا جائے تاکہ ہمارے لوگوں کے ٹیلنٹ نکل کر باہر آ سکے تقریب کے اختتام پر سکول کے طلبہ کے ساتھ فوجی جوانوں نے بھی ڈھول کی تھاپ پر رکس کر کے وطن عزیز سے اپنی محبت کا اظہار کیا کامرابین فراد علی فاروق کے ساتھ مستنصر بلوچ دنیا نیوز ڈیرہ اسماعیل خان خیابے پرختونخواہ کے بعد آپ کو لے چلتے ہیں کھیتو کھلیانوں کی سرزمین صبح پنجاب کے جانب نظر ڈالتے ہیں صبح پھر سے محصول ہونے والی اہم رپورٹس پر محکمہ پبلک ہیلتھ لیا کی وارٹر سپلائی سکیم کی تکمیل کے باوجود شہریوں کو پانی کی ایک بون بھی نصیب نہ ہو سکی غیرمیاری میٹیریل کے باعث ٹی ایم اے نے اسکیم کو ناقابل استعمال قرار دے دیا ہے آئین آزین مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں سابق وزیراعلا پنجاب چودری پرویزلائی کے دور میں لیا کے شہریوں کو صاف پانی کی فراہمی کے لیے تین کروڑ گیرہ لاکھ روپے کی لاغت سے وارٹر سپلائی منصوبہ شروع ہوا ایک سال قبل منصوبے کی تکمیل کے باوجود شہریوں کو پانی کی ایک بون بھی نصیب نہ ہو سکی ہے دوہزار ساتھ میں شہر بھر میں زیر زمین بچھائے گئے پلاسٹک پائپس کو پانچ فٹ کی بجائے صرف ایک فٹ گہرہ گڑا کھوڑ کر دبا دیا گیا پائپس اور وارٹر والف کو گندی نالیوں اور گٹروں سے گزارتے ہوئے گھروں کے باہر کھلا چھوڑ دیا گیا منصوبہ میں ناکس اور غیر میاری میٹیریل کے استعمال سے زیر زمین بچھائے پائپ جگہ جگہ سے رستے رہے اور گھروں میں پیور وارٹر کی بجائے بدبودار پانی پہنچنے لگا تحصیل میونسپل آفیسر زبیر احمد وٹو نے سکیم کو ناکابل استعمال قرار دیتے ہوئے محکمہ پیبلک ہیلتھ کو سکیم واپس لوٹا دی پیبلک ہیلتھ ڈپارٹمنٹ نے لئیہ شہر میں تین کروڑ روپے کی لاغت سے وارٹر سپلائی سکیم وہ ریابلیٹیشن وارٹر سپلائی سکیم شروع کی تھی اور اس کو مکمل کرنے کے بعد انہوں نے جو ہمارا طریقہ کار ہوتا ہے کہ ٹی ایم اے کے حوالے کرنا تھا ٹی ایم اے کے انہوں نے حوالے کیا لیکن ہم نے ٹیسٹنگ کے دوران جو ہے نا وہ چھ مہینے کے لیے ہم نے کہا کہ ہم اس کو ٹیسٹ کریں گے چلائیں گے دیکھا کہ ٹیسٹنگ کے دوران ہی جو ہے نا پانی مختلف جگہوں سے جو ہے وہ لیکیج ہو رہا ہے تو ہم نے پبلک ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کو جو ہے نا تاریری طور پر اگاہ کیا کہ آپ اس کو جو ہے نا ریکٹیفائی کریں ان لیکیج کو ان پائی پلینوں کو ٹھیک کروائیں لیکن انہوں نے اس پر جو ہے نا ہماری بات نہ سنی محکمہ کے ایکسین محمد اسلم قریشی نے موقف اختیار کیا کہ سکیم درست حالت میں میوسپل ایڈمنسٹریشن کے حوالے کی گئی جنہوں نے نااہلی کے باعث اسے خراب کیا یوں ایک سال سے محکموں کے درمیان عوامی سرمایہ سے بنی سکیم فوٹبال بن چکی ہے سکیم ایک کرپشن کے خلاص شہری کی جانب سے محکمہ انٹی کرپشن میں درخواست بھی دائر کی گئی تاہم آٹھ ماہ گزرنے کے باوجود کوئی کاروائی عمل میں نہ لائی گئی شہریوں نے وزیراعلا پنجاب سے صورتحال کا نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے ہم وزیراعلا سے اور اپیل کرتے ہیں کہ یہاں لیا میں جو پانی کی وارٹر سپلائی ٹینکی اس کے علاوہ اور کافی سارے ایسے منصوبے ہیں جس پہ اربوں روپیہ لگایا گیا ہے اور وہ اربوں روپیہ مٹی میں دفن کر دیا گیا ہے کچھ ہمارے ٹھیکے دار یا عوامی حلقے ان کے جو نمائندان کچھ ان کی جیب میں جلا گیا ہے کچھ ہی یہ مٹی کھا گئی ہے کروڑ روپیہ مٹی کے نظر کر دیا گئے ہیں کرپشن کی انتہا ہو رہی ہے یہاں پر کوئی ہمیں ایک کترہ بھی اس پانی کا یہاں سے نہیں ملائے ہمیں نہیں پتہ لگ رہا اس ملک کے اندر کیا ہو رہا ہے یہ کہاں جائیں گے اکثر لوگ کہاں جائیں ساپ پانی کو ترس رہے ہیں آپ نے کئی دفعہ وعدہ کیا ہے کہ ساپ پانی مہیا کریں تاکہ لوگوں کی صحت اچھی ہو لیکن ہمیں تو اس پانی کے لیے ترس رہے ہیں لوگ دو دفعہ انہوں نے ہمارے ٹینکیں لگائی ہیں لیکن اس پہ ہم درام دنی نہ سپلائی نہیں کرتے پانی نہیں دیتے کسی ناظم پینے کے ساپ پانی کی فراہمی حکومت کا اولین فرض ہے لیکن دیکھا یہ گیا ہے کہ اول تو پانی کی فراہمی کی سکیمیں مشکل سے تیار کی جاتی ہیں اور دوسرے جانب ان کی تعمیر میں ناقص میٹیریل کے استعمال اور بدنوانی کی شکایات بھی عام ہیں لہیہ میں پانی کی فراہمی کی سکیم تو مکمل ہو گئی لیکن ناقص میٹیریل اور بدنوانیوں کی وجہ سے تاہاں لہیہ کے شہری صاف پانی کی ایک بون تک سے محروم ہے حکومت کو چاہیے کہ اس منصوبے میں ناقص میٹیریل استعمال کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی کرے اور قومی خزانے کو لوٹنے والوں کا کڑا احتساب کرے ناظر میری دھرتی میری دنیا میں یہاں لیں گے گریک لیکن آپ کہیں میں جائے گا کیونکہ پروگرام میں ابھی باقی ہے صحابزادہ فضل کریم نے دارالعلوم حنفیہ غوثیہ میں پریس کانفنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان کی صورتحال تباہی اور بربادی کا منظر پیش کر رہی ہے